اسلام علیکم ناظرین سرابر قداب سے مخاطب ہے ناظرین پاکستان کے تمام تر بڑے چھوٹے شہروں میں تاجر حضرات سرکوں کے اوپر موجود ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب بجلی کی بلز نہیں دیکھ سکتے ہیں میں کال دیکھ رہا تھا ایک بندے کی ویڈیو کیلے بیچتا ہے اس نے کیلے کی ریڈی کی اوپر بیٹھ کر کہا کہ میاں صاحب بطی ہزارتہ بلہ ہے اور میاں صاحب دسوں کے بلکت ہو دیا اور کیلے کی ریڈی کی اوپر بٹھا ہوا تھا یہ جو انہوں نے عوام کے سب دشمنی مول لی ہے یہ عوام کی یہ توہین کر رہے ہیں یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ویڈیو بنا کر جاری کر رہے ہیں لوگ ٹی وی پر آکر باتچیت کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں اس طرح سے ختم ہوں گی یہ غصہ ہے یہ ایک زندگی ہے جو آپ برباد کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کے اوپر رییکٹ کریں گے اور بڑے خوفناک طریقے سے رییکٹ کریں گے حفیظ باشا صاحب جو مائر ایکونومسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سال دوہزار چوبیس میں پاکستان میں دو کروڑ لوگ بے رزگار ہونے والے ہیں یعنی دو کروڑ لوگوں کی جو نوکریاں اورڈی ان کے پاس موجود ہیں وہ نوکریاں پاکستان کے اندر ختم ہونے والی ہیں تو یہ صورتیال پاکستان کے اندر بنی ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف کیا کیا جارہا ہے بلکہ میں نے بہت سارے دوستوں سے باچی تو رہی تھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ایمفل کر رہے ہیں ایمفل لیول کے سٹوڈنٹس ہیں حلفن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے سمیسٹر کی فی ہمارے پاس نہیں ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر فی کسی سے ہم ادھار لے کر دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اتنا کرایا نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں پر یا ٹکسیوں پر یا پھر اس طرح سے یونیورسٹیز تک پہنچ سکیں یہ عذاب نوجوانوں کے لیے بنا دیا گیا ہے اور اوپر سے گرمی شدید ہے تو پاکستانی عوام بلکل برباد ہو کر یعنی ان کی جیبیں کاٹھ لی ہیں نون لیگ نے میں دیکھ رہا تھا مہین صاحب کے ویڈیو شیئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور کہنے کے بجلی کے بل زیادہ آئیں تو میرا دل ٹوٹ گیا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے کتنا بڑا مزاق پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا بلکہ دشمنی پاکستانی عوام کے ساتھ ہی سوکومت نے کی ہے اور عوام کو بلکل ختم کر کے بلکل زمین کے نیچے گھڑا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے اندر محول بنا ہوا ہے ایک طرف یہ صورتیال ہے دوسری طرف ہو کیا رہا ہے پاکستان کے تمام تر اداکاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اب بہت سارے ایکٹریسز یا پھر ایکٹریس مریم صاحبہ کی جو سو دنوں کی کارکردگی ہے اس کے اوپر مقادسی ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں ترکی کے اندر جب یہ زلزلہ ہوا اور حالات خراب ہوئی تو ترکی کے جو تمام تر اداکار تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کام پیسے نہیں لیں گے ہم اپنے ملک کے لئے کیمپین چلائیں گے اور پوری دنیا میں انہوں نے کام پیچ چلائیں کہ ترکی کے اندر جو حالات خراب ہوئی ہیں زلزلے کے بعد تباہ کاری ہیں لہذا پیسے دیں ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ڈیولپ کریں پورے ملک کے اندر جو اداکار ہوتا ہے وہ کھل کے رسطرہ سے سامنے نہیں آتا لیکن اپنی اداکاری کے ذریعے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کے اندر نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ آ کر ہمیشہ اداکار یا پھر جو بھی انفلوینسرز ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کا اداکار یا پاکستان کا انفلوینسر یہ کوئی ایسا ذہنیت ہے یہ کوئی ایسی سوچ ہے یہ ہمیشہ جابر کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ حکومت کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اب آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مریم صاحبہ کے جو سو دنوں کی کارکردگی ہے سب کو چھوڑیں اب صرف خود سڑک پر نکلیں آپ لوگ جانتے ہیں آپ سڑکوں کے لوگ ہیں میری جو آڈینس ہے یہ میڈل کلاس ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بزاروں کا محول کیا ہے تو کونسی سو دن کی کارکردگی یہ میں اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن جو پاکستان کی اداکار ہیں سبا فیصل صاحبہ ہیں پھر مکائل ہیں پھر سنم سعید صاحبہ ہیں پھر سبور علی ہیں یہ سجل علی کی بہن ہیں پھر کمل افتاب صاحبہ ہیں اور ان کے جو میاں ہیں پھر جنید اکرم صاحب اور پھر اور بہت سارے ہیں یہ سب بقادر سے پرمپٹر کے اوپر لکھی ہوئی کیمپین چلا رہے ہیں اور یہ پیسے لے کر چلا رہے ہیں یعنی پیسے لے کر ایک حکومت کی حوالے سے جھوٹی کیمپین ایک ایسی کیمپین جس کا عوام اگر مریم صاحبہ دودھ اور شہد کی نیرے بھی بہا دیں یہ ہم سب کو پتائے یا کوئی ڈیوائن انٹرونشن بھی ہو جائے سو دنوں کے اندر اس ملک کے حالات یا کوئی بنیادی چیز ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے تھی جتنا میسیف کولائبس ہو چکا ہے جتنا ایکنومک فیلئر ہو چکا ہے جتنے تباہی اس ملک کے اندر نکلی ہوئی ہے سو دنوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن ظاہر ہے یہ اداکاروں کے ذریعے یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیں گے جو اداکار ہیں انہیں پاکستانی عوام فالو کرتی ہیں اور پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر انہیں دیکھ رہی ہے اب اس کے اوپر جو حمزہ بٹی صاحب ہیں اور انہوں نے بقید حضی اپنی ایک پوسٹ لکھی ہے اور انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اصل میں یہ کیا کیا جا رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو لائے جا رہا ہے اور کس طرح سے مینج چیزیں کروائی جا رہی ہیں اب حمزہ بٹی صاحب لکھتے ہیں انہوں نے بقید اپنی پوسٹ میں جا کر لکھا ہے لکھتے ہیں کہ گاٹ اکال فرم گاٹ اکال کال ٹو پروموٹ پی ایم ایلن یسٹیڈی کہ مجھے ایک کال ہے کہ پی ایم ایلن کو اپنے پروموٹ کرنا ہے یعنی مریم صاحب ہے کہ سو دنوں کو پروموٹ کرنا ہے ہیئر ایز ہاؤ ایٹ ونٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیسے وہ کہتے ہیں یعنی ان کے طرف سے کال آئی کہا گے کہ ہمزہ بھائی پی ایم ایلن ایک انیشیٹیو لے کر آ رہی ہے یا پی ایم ایلن کے جو انیشیٹیوز ہیں انہیں پروموٹ کرنا ہے میں نے کہا یعنی می اہاں میں نے جواب دیا آگے سے انہوں نے کہا کہ کمنٹس آف کر دیجئے گا بے شک یعنی وہ بھی سمجھدار تھے انہوں نے کہا کمنٹ آف کر دیجئے گا بے شک می لول اس کے بعد دن یعنی اس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ وہ ایک کمپین چلوارے ہیں اور کمپین کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ کمنٹ آف کر دیجئے گا چونکہ لوگ وہاں پر گالم گلوچ کریں گے لوگ وہاں پر تذہیق کریں گے لوگ وہاں پر آ کر جولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دیں گے تو لوگ وہاں پر گالیاں دیتے ہیں بدوائیں دیتے ہیں دیکھ تو یہ پیسے دے کر کمپین چلوارے ہیں لیکن کمپین کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن کو بند کر دینا ہے آپ کا کمنٹ سیکشن اکٹر نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کے یہ سینئر اداکار ہیں لیکن یہ ان سب کو پتا ہے پاکستان کے معروضی حالات کیا ان سب کو پتا ہے سڑ کے اوپر حالات کیا ہیں ان سب کو یہ سب جانتے ہیں کہ سو دنوں کے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ اس جالی کمپین ایک فیشسٹ کمپین ایک جھوٹ پر مبنی ایک منور کرنے والے ایک منور کرنے والے ایک منیج کمپین کا بقادہ سے حصہ بنے ہیں لہذا ان لوگوں کو اپنے پہچاننا انہیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ شغل ایک مزاک ہے آجو کے لگا رکھا ہے ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کمپینز بقادہ سے چلوائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے کمپینز چلوائی جا رہی ہیں دوسری طرف تحریک انصاف کے جو بہت ساری شخصیات ہیں اگر پی ٹی آئی سپورٹرز کے ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیئے گئے ہیں ازر ماشوانی کے دونوں بھائی لاپتہ ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے کوئی خاص پیشرف سامنے نہیں آ رہی ہے وقا سمجد اور شہریار بخاری کے بھائی بھی ایت سے پہلے لاپتہ کر دیا گیا تھا اب جو ازر ماشوانی صاحب ان کے چھپائی اٹھائے گئے دونوں پروفیسز ہیں دونوں ٹیچرز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے سٹوڈنٹس پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور بڑے بڑے محکموں میں کام کر رہے ہیں ڈوکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ آج یعنی خود اندازہ لگا لیں کہ جو ایک کسی لیول کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے کیسے ایکسپلین کرے گا اپنے سٹوڈنٹس کو بچوں کو کہ میرا جو پروفیسر تھا میرا روحی روان تھا جس نے میری نشڑما کی ہے جس نے مجھے ایک تناور درخت بنا دیا ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ غائب ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے لہذا اس بندے کے بارے میں دعا کریں اب کیسے اگلی نسل کو کنونس کریں گے یہ اپنے آپ میں ایک سوال موجود ہے لیکن جو خبریں آف در ریکارڈ آ رہی ہیں مجزاد خبریں آ رہی ہیں کہ حضر ماشوانی صاحب یعین لوگوں کو بقاعدہ سے مجبور کر کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ڈیلیٹ کروائے جا رہے ہیں ڈی اکٹیویٹ کروائے جا رہے ہیں اور دھمکا کر یہ ساری چیزیں کروائے جا رہی ہیں اب دوسری طرف جو معاملہ ہے یہ معاملہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک تو عمران خان نے کلیر کٹ لال جھنڈی دکھا دی ہے جو پارٹی کے پر تنقید کرتے ہیں اور عمران خان نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور یہ جو پارٹی سے سائٹ پر ہوئے ہیں انہیں اگنور کریں یعنی فواد چودری، علی زہدی، عمران اسماعیل یا بہت سارے اور لوگ ہیں جو پارٹی میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں بلکہ کیمپین چلوارے ہیں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں اگنور کریں عمران خان نے کہا کہ کچھ لوگوں نے تشدد کے باعث پارٹی چھوڑی ہے اور کچھ نے فائلیں دیکھ کر دونوں کے الگ الگ کیسز ہیں جب جیل سے باہر نکلوں گا تو پھر پارٹی میں واپسی کے معاملات کو خود دیکھوں گا خود دیکھوں گا اس سے پہلے کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے چاہے جیونیوز کے پر کتنے بڑے پھٹیں چلوا دی جائیں چاہے کتنے بڑے بڑے سافیوں سے گفتگویاں باتشیت کروا دی جائیں فخان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ جناب یہ چیزیں نہیں ہوں گی عمران خان نے کہا کہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں امریکہ کو اپنی زمین کسی بھی طرح استعمال نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی خارجہ پولیسی پاکستان کے مفاد کے مطابق ہونے چاہیے الیکٹبلز کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے پارٹی میں کوئی فارورڈ بلوک بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اڈیالا جیل سے خان کہا رہے گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ جو سوچ بھی رہے ہیں یہ نہیں چلیں گے اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کی جو بہین ہے علیم خان صاحب ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور ابھی واپسی کا کہہ رہے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے یعنی ان کیلئی شرم کا مقام ہے اور خان نے کہا کہ کلیر کٹ جناب جو بھی اس وقت پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے یا پھر پارٹی کی اوپر یا موجودہ کے حاضر کو پرتنقید کر رہا ہے انہیں فلی اگنور کریں اور ایک پرسنٹ بھی انہیں امپورٹنس نہیں دے رہی اور ان کے حوالے سے گفتگوہ بات چیت نہیں کرنے اب ایک ڈیولپنٹ ہے اور یہ بڑی حران کون ڈیولپنٹ ہے یہ خلیر الرحمان کمر صاحب ہے اور انہیں ساما ٹیلیویزن پر ایک شو دیا گیا ہے ساما ٹیلیویزن کے اوپر میری سمجھ سے باہر ہے کہ خلیر الرحمان کمر صاحب ایک شو کیا کریں گے یہ ہے یا کس لیے انہیں بٹھایا گیا ہے میرے خیال میں یہ صرف ساما ٹیلیویزن پر انہیں اس لیے بٹھایا گیا کہ لوگوں کو گالیاں دیں گے یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھا لیں گے یہ لوگوں کے مذہب کے اوپر لوگوں کے جنڈر کے اوپر لوگوں کے خواتین کے اوپر خواتین کے دوپٹے کے اوپر بیوی کو کیسے رکھنا ہے بیوی کو کیسے نہیں رکھنا اس کے اوپر اڈیل قسم کی یا پھر ایک جہلانہ قسم کی گفتگو کریں گے اور اس کو یہ کانٹروورسی بنا کر بیچیں گے ساما ٹیلیویزن پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس سے نفرت ہے آپ کو کس سے نفرت ہے اب یہ سوال سے ہی پتا جلنا ہے کہ انہوں نے نمان اجاز صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا نمان اجاز سے سخت نفرت ہے یہ آگے جواب دیتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جا سکے میں اس کی ذاتی شخصیت اور گھٹیا پن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہوں میں نے اپنے ڈرامے میں اسے گھٹیا شخص کا رول اس لیے دیا کیونکہ اسے ایکٹنگ نہیں کرنے پڑے گی چونکہ وہ بندہ ہی اتنا گھٹیا ہے اپنے مان اجاز ملینز میں اس کی فالوئنگ ہے پوری دنیا میں اس کی فالوئنگ ہے بہترین ایکٹر ہے وہ پوری دنیا اسے جانتی ہے اس کی فیملی ہے اس کے بچے ہیں اس کے بیگم ہیں ان کے رشتے داریاں ہیں اور ساما ٹیلیویزن پر بیٹھ کر اسے پہلے آپ کو یادو کا سائل ادیم اور جو سارا ساما ٹیلیویزن کے اوپر ہوا تھا اور یہ ساما ٹیلیویزن یہ جو پروگرام لے کر آئی ہے یہ صرف کانٹروورسز کے بنیاد پر یہ چل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی جان دمخم نہیں ہے وہاں پر وہ جو خاتون ہیں ازبا صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں آپ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سمجھا رہے ہیں پرائیمر بانی یہ بتائیں کہ جناب آپ کیسے ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ کونسے سگمنٹ فرویڈ ہے کونسا تھپا آپ لگا رہے ہیں کہ 95% خواتین جائے لیں اس پر خیلی رہا مکمل سا اٹھو ہی طرح سے لکھالو ہی در سے یہاں سے بھائی اٹھو ہی در سے یہ جو بیہیویر ہے یہ بیہیویر کوسچینبل ہے اور یہ پاکستانی مہاشرے میں کس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہ اگین ایک بڑی سوچ ہے جس کے اوپر بات ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کی پروگرامز ہیں اور یہ کونے پروڈیسز کونے بیٹھنے والے کونے تینک ٹینک یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں خیار رکھئے گا پاکستانیوں کے لئے دعائیں کریں اللہ حافظ